غم عزیزت کا حاصل ہے اس غم سے مفر کیوں ہوں مشہور تابعی حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے مسائب پر استقامت کے ساتھ سبر کرنے والے تھے اور استقامت کے پیکر تھے ہر آن ہر گڑی ان کی زبان پر اللہ کا شکر ہوا کرتا تھا ایک دفعہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں دمشق کے لیے انہیں دعوت دی کہ دمشق کے سفر پر آئے تو یہ مشہور تابعی حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے دمشق کے لیے نکلے راستے میں انہیں چوٹ لگی اور ان کا پاؤں زخمی ہوا اس حال میں جب یہ دمشق پہنچے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا طبیبوں نے ان کے چوٹ کو دیکھ کر کہا کہ یہ پاؤں کاٹا جائے گا اور اس کے کاٹنے سے پہلے انہیں نشاور دوا دی جائے گی آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے تو حضرت عروہ ابن زبیر نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاؤں تو کاٹا جائے یہ ٹانگ کاٹ دی جائے لیکن نشاور دوا کا استعمال میں ہرگز نہیں کروں گا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے کہ لے لگے میں کسی بھی لمحیں کسی بھی گڑی اللہ کی یاد سے غافل ہونا نہیں چاہتا اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں چنانچہ یہ بات کہی اور اسی طرح ان کی ٹانگ کاٹی گئی بغیر کسی نشاور دوا کے انہیں ابھی اس زخم سے ٹھیک ہی نہ ہوئے تھے کہ کسی نے خبر دی کہ آپ کا ایک بیٹا کسی چھت سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ پڑا اور اس موقع پر ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک جان لی لیکن بہت ساری جانیں ابھی بھی سلامت ہیں ایت خالد ابن ولید نے چند دنوں بعد دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تھا ایک قافلہ آیا اس قافلے میں ایک نابی نابی تھا بوڑا تھا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ انہیں اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بینائی کہاں سے گئی اور یہ بینائی کیسے چلی گئی تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھا اور کہیں پر سفر میں تھا اور ہمارے سارے ساد و سامان بھی ہمارے ساتھ موجود تھا میرے ایک چھوٹا سا بچہ بھی میرے ساتھ موجود تھا اتنے میں کہا کہ آندھی آئی توفان آیا اور میرے گھر والوں کو بھی بہا کے لے گیا سب کے سب مر گئے میرا ایک اونٹ اور میرا ایک بچہ اونٹ بھی کہیں دوڑ رہا تھا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو میں نے پیچھے بچے کی چیخ کے آواز سنائی جب مجھے اس کے آواز سنائی دی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کو کسی بیڑیے نے کھایا اور اس آن اس گڑی کا کہ میں بھی گر پڑا اور میری آنکھوں کی بینائی بھی گئی اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے اس بوڑے آدمی کے جس کے گھر کا سارا ساز و سامان اور جس کے گھر کے سارے اہل و عیال لٹ چکے تھے اس وقت اس حال میں بھی کہ جب خالد ابن ولید کے پاس بیٹے تھے وہ اپنی زبان سے بار بار کہہ رہے تھے الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو خالد ابن ولید نے اپنے کسی نمائندے سے کہا کہ جاؤ اور وہ اپنے زبیر کو بشارت دو اور ان سے کہو کہ اللہ نے بہت سو سے تمہیں ابھی بھی اچھا رکھا ہے اللہ کی اب پر بھی تم پر بے پناہ نعمتیں ہیں میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم چاہے جتنے بھی پریشانیوں میں ڈوب جائیں جتنے بھی مسائف حوادثات تکالیف مشقتیں آئے لیکن ہم پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور جب بھی ہم غور کریں گے تو بہت ساروں سے ہم اچھے ہوں گے بہت ساروں سے ہماری حالت اچھی ہوگی ہماری جسمانی حالت اچھی ہے ہمارے اولاد ٹھیک ہیں ہمارا مال اور ہمارے اسباپ ساری چیزیں ہمارے لئے بہتر ہیں اور جب بندہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور جب بھی اس نعمتوں کو دیکھ کر خیال آئے تو کہا کریں اللہم لک الحمد ولک شکر الا تیرہ شکر ہے کہ وہ رب اسے شکر کی ادا پسند ہے کہ جب اس رب کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ رب آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے ہمیں بھی اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسائب پر سبر کرنا چاہیے شک و شکایات نہیں کرنی چاہیے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے